موسیقی لیکن easy ہے all right تو ایسا ہے کہ ہم start کرتے ہیں اپنی question number question نہیں topic کی طرف ہمارا topic algebra ہے algebra کیا ہوتا ہے ہم کیوں use کرتے ہیں for example میں ایک market میں گئی اور میں نے جا کے وہاں پر بیکری سے juices لے لئے biscuit لے لئے اور اور کیا ہوتا ہے pastries لے لئے roll لے لئے اب میں نے کتنے کتنے roll لئے اب میں نے کتنے چیزیں لئے ہیں four ٹھیک ہے کیا کیا لیا juices pastries roll لے لئے اور biscuits لے لئے four چیزیں ہو گئی اب میں نے کتنے کتنے لئے juices five لے لئے pastries six لے لئے biscuits three لے لئے اور four کیا تھا roll لے لئے two لے لئے ٹھیک ہے اب مجھے confusion ہو رہی ہے نا آپ کو بتاتے ہوئے آپ نے notice کیا کہ جب میں آپ سے بات کر رہی ہوں کو بتا رہی ہوں میں confused ہو رہی ہوں میں بھول رہی ہوں amount اسی طریقے سے جب ہم بیکری جاتے ہیں تو ہم بھول جاتے ہیں sometimes ہمیں confusion ہو جاتی ہے ہمیں amount یاد نہیں رہتی quantity بھول جاتی ہے ان چیزوں کو ان problems کو handle کرنے کے لئے ہمیں algebra invent کرنا پڑا یا ہم algebra استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے اب آپ دیکھو maths کی تقریباً ہر چیز ہم real life میں استعمال کر رہے ہوتے ہیں ہے نا ہم geometry استعمال کر رہے ہوتے ہیں ہم angle set کر رہے ہوتے ہیں جو ہمارے گھر میں carpenters آتے ہیں they use geometries a lot ہم لوگ real life میں پیسے count کرنے کے لئے maths plus minus کر رہے ہوتے ہیں ہم پیسوں کو arrange distribute کرنے کے لئے divide کرتے ہیں ہم پیسوں کو collectively add کرنے کے لئے solution جلدی جلدی فائن کرنے کے لئے multiply کرتے ہیں ہم ابھی unit of measurement پڑھ رہے تھے ہے نا تو ہم نے اس میں unit of measurement کتنے زیادہ real life problems دیکھے کہ ہم کیسے کیسے solve کر سکتے ہیں right اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم algebra کیسے use کرتے ہیں algebra بھی دیکھو real life میں use ہوتا ہے اب کیا ہوتا ہے اگر آپ لکھی ہوتی ہے سب سے پہلے نام لکھا ہوتے چیز کا اس کے بعد quantity لکھی ہوتی ہے اس کے بعد ایک چیز کی price لکھی ہوتی ہے اور اس کو multiply کر دیتے ہیں quantity کے ساتھ ٹھیک ہے جیسے کہ اگر 20 rupees کا 1 use لیا ٹھیک ہے اور اگر میں 3 use لے لیا تو 20 کو 3 مینے juices لے لیے ہے اور میں 4 چیزیں لے لی تھی نا اب میں juices کو j بول دیتی ہوں biscuits کو 2 بول دیتی ہوں sorry roll کو 2 بول دیتی بسکٹری 3 بول دیتی ہوں اور pastries کو 4 بول دیتی ہوں ٹھیک ہے 4 ہے ٹھیک ہے اب میں biscuits ان سب چیزوں کے bottles جو ہے وہ اتنی ہیں biscuits اتنے ہیں rolls اتنے ہیں ٹھیک ہے ان calculations کو mind میں رکھنے کے لیے ان problems کو solve کرنے کے لیے ہم algebra use کرتے اب میں آپ example بزاتی ہوں for example میرے پاس 2 markers ہیں ٹھیک ہے نا اب یہ 2 markers ہیں تو اب میں بولتی ہوں میرے markers کو add کرنا چاہوں تو میں add کر سکتی ہوں لیکن یہ marker ہی رہیں گے نا اگر میں کہتے ہوں 1 marker ہے تو m1 ہوگا اگر میں کہتے ہوں 2 marker تو m2 ہوگا all right تو ایسا ہے کہ constant ہوتا ہے constant کا مطلب ہوتا ہے کوئی ایسی چیز جو change نہیں ہوگی all right کوئی ایسی چیز جو change نہیں ہوگی اور variable کیا ہوتا ہے کہ variable زیادہ یا کم ہو سکتا ہے اب میں کہتے ہوں کہ میرے پاس میں 2 marker لیا ہے ہے نا اب جب و build کے پر mention ہو جائے 2 markers تو 2 جو ہے 2 وہ اوپر نیچے نہیں ہو سکتا کونسٹنٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کوئی ایسی چیز جو change نہیں ہوگی تو 2 m ہے markers کو m بول رہی ہوں ٹھیک ہے جو 2 ہے وہ اوپر نیچے نہیں ہو سکتا وہ constant ہے m جو ہے variable ہے اس کو vary کرتا ہے کہ وہ کتنا ہو سکتا ہے زیادہ ہو سکتا ہے وہ کس طرح ہو سکتا ہے وہ ہم مزی جب solve کریں گے تو ہم تب دیکھیں گے اب for example یہ دیکھتے ہیں میرے پاس ایک container ہے ٹھیک ہے اس container کے اندر بہت سارے کیا ہیں بہت سارے beans ہیں ٹھیک ہے you can see here اب میں کیا کروں گی میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہے ہوں کہ یہ container ہے اس کے اندر beans ہے اگر میں کہوں کہ ایک container ہے full of beans تو بھی ٹھیک ہے میں اس container کو c بول دوں گی اور صرف c لگ دوں گی کیونکہ 1 c ٹھیک ہے اب جس کے اندر beans ہے اگر میں اس کی بھی calculation کروں تو for example میں 50 b plus 1 c کیا لکھوں گی 1 container and 50 b ان دونوں کو add کرنا ہے لیکن یہ دونوں add نہیں ہو سکتے کیونکہ container کے ساتھ ہی add ہو سکتا ہے اور beans ہیں اگر میں ان کے اندر اور beans ڈال دوں تو beans میں ہی add ہو سکتے ہیں یہ actually algebra ہے کہ اگر مجھے میرے پاس variable ہے c container اور b beans دو چیزیں ہیں ان کو میں زیادہ یا کم کروں گی تو میں ان کے ساتھ ہی add یا subtract کروں گی ہے نا جیسے میں کہوں کہ ایک اور container لے لیا ہے تو جو retailer ہوگا نا جو میری پیسے لکھ رہا ہوگا وہ لکھے 2 container وہ الگ container count نہیں کرے گا وہ لکھے 2 container ٹھیک ہے اسی طریقے سے beans 50 beans اگر میں کہوں مجھے 55 لینے ہیں تو وہ کیا کرے گا وہ beans الگ لگ نہیں لکھے گا 55 beans اب جیسے ہم نے لاغ classes میں دیکھا تھا اگر آپ کو یاد ہو کہ میں جہاں پہ لکھا میں ہم اپنے same جو variables ہوتے ہیں ان کو add کر سکتے ہیں different variables کو ہم add نہیں کر سکتے variable کیا ہوتا ہے ایک specific چیز جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ایک variable میرے پاس c ہے container ہے اس کے اندر beans وہ ایک الگ variable ہے کیونکہ beans اور یہ دونوں mix نہیں ہو سکتے یہ ایک چیز نہیں ہے یہ different چیز ہیں چیز وں کو differentiate کرنا اور ان کی amount کو یاد رکھنے کے لئے ہم real life میں algebra use کرتے ہیں آپ نے اس سے confused نہیں ہونا constant جو ہوتا ہے وہ ایک اکیلا number ہوتا ہے we cannot change constant for example میں کہتی ہوں کہ میرے پاس markers ہیں دو میں دو markers کری دے ہیں جیسے کہ یہ ہیں تو m2 ہو جائے گا markers 2 2 markers ٹھیک ہے اور جو constant ہے وہ ساز ویسے لگ دیں گے کہ میرے پاس اتنے پیسے بچ گئے ہیں minus 20 کر دیں گے یا plus 30 کر دیں گے اتنے پیسے میرے پاس بچ گئے ہیں تو وہ جو constant چیز ہوتی ہے وہ change نہیں ہو سکتی variables vary کرتا ہے زیادہ ہوتا ہے یا کم ہوتا ہے تو اسی طریقے سے آپ بریف لی ڈیفائن کرنا ہے بکیوز الڈیبرا is بریف لی ڈیفائن ٹھیک ہے تو آپ نے چیزوں کو بسک پوائنٹ کو مائن میں رکھنا ہے انہی پوائنٹ کو مائن میں رکھتے ہوئے ہم اپنی آگے آگنی آنے ماری خلاس کو دیکھیں گے سو آئی آئی تب تک اللہ حافظ